اب بہاولپور کی ایک نشست کا نتیجہ اکھرار صاحب نے بتایا تھا ہم آپ کو اس کا ذرا اپ ڈیٹڈ نتیجہ بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ تھی کول شوزب صاحبہ اتحرک نمدار ہوئی بہت ووکل تھی آپ نے ٹاک شوزمن کو دیکھا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جو سارے معاملات ہوئے وہ نظر نہیں آئیں پھر اچانک نمدار ہوئی الیکشن لڑا ہے اور ابھی جو ریزلٹ ہے یہ ہلکہ اینے 116 بہاولپور تین کے صرف دو پولنگ سٹیشنز کا کول شوزب صاحبہ 420 ووٹس لے کر آگے ہیں یہ آئے بھی 490 یا 421 ہو جاتا لیکن exactly 420 ووٹس لے کر یہ پہنے نمبر پر ہے ابھی اور آزاد امیدوار بہاول ابباسی صاحب یہ آزاد ہے پی ٹی آئی کی تو آزاد خود کول صاحب ہے تو یہ دوسرے والے آزاد ہے جنمن والے آزاد وہ ہیں بہاول ابباسی صاحب نون لے گیاں پر تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے ایک سو اٹھا ووٹس لے گئے بہاولپور کے یہ ایک ہلکے کے دو پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے کول شوزب صاحبہ 420 اور آزاد امیدوار یعنی کہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ ووٹس از انڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ کول صاحبہ دائرہ پی ٹی آئی بیکٹ انڈیپینڈنٹ ہے اور یہاں پر جو دوسرے ہیں وہ جنمن آزاد ہیں جنہوں نے لیے ہیں 206 ووٹس ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کراچی پنجاب بلوچستان ایسے 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 بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی دلچسپی حالی نہیں ہوگا کہ کب تک صورتحال واضح ہو جاتی یعنی ایک منظر نام آپ کو دکھائی دینا شروع بیسے آپ کی ذات کی حد تک کون سے ایسے دو تین چار یا پانچ حلقیں کہ جن کا نتیجہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں وفاق میں اگرچہ اس اعتبار سے نوازشری صاحب کا حلقہ بہت مشہور لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں شاہ نوازشری صاحب نکالیں گے وہ یاسمین شاہب کو پہلے بھی ہراتے رہے ہیں